ہائے میرا بیٹا سو جا چل جلدی کر جن باب آگیا ہوئی دیکھا تم نے ابھی آجے گا تمہیں کھا جے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ٹو میرے چینل میں ہوں فرات اکیون ٹوئنٹی یئرز تک میں ڈیفرن سکولز میں پڑھاتی رہی ہوں پھر جب مجھے ایڈوکیشن سسٹم کی سمجھ آگئی نا کہ یہ ایڈوکیشن سسٹم جو سپیشلی پاکستان گیا نا وہ تو بالکل ہی گیا گزر ہے تو میں نے پھر چھوڑ دیا سکولز کو اپنے بچوں کو بھی میں نے سکولز سے اٹھا لیا اب میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں اور جو جو میں ان کے لیے نئی چیزیں سیکھ رہی ہوں وہ میں اپنے چینل پہ بھی شیئر کرتی ہوں تاکہ میرے جیسے اور ماں باپ کا بھلا ہو سکے ماں باپ کیا کیا بچوں کا بھلا ہو سکے تو آپ میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں وہ سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن پہ ضرور کلک کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اس ویڈیو کو اچھا میں نے اب دیکھا ہے میں خود بھی پہلے ایسے کرتی تھی لیکن اب تو خیر شکر اللہ کا بالکل میں نے یہ چیز چھوڑ دی بھی ہے کہ اگر آپ کا بچہ بات نہیں سن رہا تو آپ اس کو کسی نہ کسی چیز کا ڈھاوار ڈالیں گے اور کچھ پیرنٹس اس چیز کو بڑا ضروری سمجھتے ہیں کہ بچے کو ڈر ڈالنا کسی چیز کا بلی کا یا جن کا اور سپیشل گھروں میں ایفرٹس ہوتی ہیں بڑی زیادہ اور پھر اس پہ وہ بڑا فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو ڈرائیا ہوا ہے اور ہمارا بچہ تو اس لیے مطلب وہ پھر اس چیز کو کیونکہ ہر وقت یوز جو کرتے ہیں کہ جب بھی بچہ کچھ کرے تو آپ اس کو فارن سے ڈرا دیں ایون جب میں سکول میں بھی گئی ہے تو اس میں بھی شروع شروع میں یہی رواج تھا کہ بچوں کو ڈرائیا جاتا تھا ڈاک روم ایک ڈاک روم ہے اور ٹیچر کہتے ہیں یہ ڈاک روم ہے جو بچہ شور کرے گا اس کو اس میں گسا دیں گے ٹھیک ہے اور جو کہ شکر اللہ کا اس کے بعد پتہ نہیں کس نے وہ مسئلہ اٹھایا کہ ایسے نہیں کہنا چاہیے بچوں کو یا شاید کسی ٹیچر نے یا کسی پیرن نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو اس کے بعد پھر اس چیز کو سکول میں ختم کر دیا گیا کہا گیا ٹیچر سے کہ آئندہ ایسا نہیں کہنا آپ نے اور اب یہ چیز کافی کنوینینٹ سمجھی جاتی ہے میں بھی سمجھتی تھی کیونکہ شروع میں میں بھی یہ تھوڑا بہت پھرٹ کیوز کرتی تھی نافیا کے ساتھ لیکن اللہ کا شکر ہے اب میں بلکل بھی نہیں کرتی ہوں بلکل بھی نہیں مجھے کوئی ضرورت پیش آتی ڈرانے ڈرونے کی اور نہ ہی میں ڈرانا چاہتی ہوں لیکن پھر بھی کچھ پیرنٹس بڑے زیادہ ذوکو شوق سے اور بڑے احتمام سے ڈراتے ہیں اپنے بچے کو اس سے ان کو وقتی فائدہ تو ہو جاتا ہے کہ ان کا بچہ چھپ کر کے بیٹھ گیا یہاں سو گیا صرف وقتی فائدہ تھوڑی دیر کا جیسے ہی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ایک تو آپ ٹرسٹ لوس کر جاتے ہیں وہ آپ اعتبار نہیں کرتا اور دوسرا پھر اب آپ کو نئے سر سے سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کس چیز سے ڈرائیں اچھا چلو یہ بھی چیز ہو گئی اب یہ جو ڈر ہوتا ہے نا یہ آپ کا کہیں نہیں جاتا میں آپ کو بتاؤں یہ ساری عمر آپ کے ساتھ رہتا ہے اور اب میں اس ٹیج پہ آکے مجھے جیسے کہ میں نے چینل کھول لیا اپنے بچوں کو خود سے پڑھا رہی ہوں یہ سارا کچھ میں بہت پہلے بھی کر سکتی تھی لیکن اتنا کانفیڈنس نہیں آتا انسان میں اتنا ڈر نہیں آتا کیونکہ گھروں میں ڈرا ڈرا کے رکھا جاتا ہے بچوں کو اور سپیشلی لڑکیوں کو خیر لڑکوں کا بھی یہی حال ہے مجھے کوئی اتنا وہ نہیں ہے لڑکوں کا بھی چنگا بیڑا گرہ کیا جاتا ہے گھروں میں تو آپ کا یہ جو ڈر ہے دیفینٹلی آپ کو ترقی کرنے سے روکتا ہے پھر یہی ماں باب بعد میں پریشان ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے کہ ہمارے بچے کے نمبر کیوں کم آگے ہمارا بچہ دوسرے سے پیچھے کیوں رہ گیا ہمارا بچہ کوشش کیوں نہیں کر رہا اگلے کا بچہ اتنا پڑ گیا ام اے کر گیا ہمارا میٹرک بھی رو رو کے کر رہا ہے کیونکہ بچے کو تو خیر کبھی کسی عمر میں جا کے پتا چلے گا کہ میں کس ڈر کا شکار ہوں اور کیا ڈر میرے رکاوٹ بن رہا ہے لیکن ماں باب کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے خود ہی یہ چیز بچے کے اندر ڈالی ہے جو ہم بھگت رہے ہیں اب میں اس سٹیج پہ دیکھوں کہ مجھے کافی ساری چیزیں پتا ہیں میں اپنے بچوں کے لیے ٹرائے کر رہی ہوں اپنے آپ میں کافی ساری چیزیں چینج کر رہی ہوں سٹل ابھی میں نے جب بھی کوئی نئی چیز ٹرائے کرنی ہوتی ہے جیسے یہ سکول کا چینل کی اگزامپل لے لیں کہ میں جو ورکشیٹ ساپ کو دکھاتی ہوں اب میں چاہی رہی ہوں کہ میں اس کا ڈاؤنلوڈ اویلیبل کروں کہ آپ لوگ جن کو وہ ورکشیٹ چاہیے ہو تو چلو وہ لنک سے ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے اب اس کے لیے مجھے مطلب ظاہر ہے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا مطلب تھوڑی سی سرچ کرنی پڑے گا اس کے بعد میں یہ کام کر لوں گی مجھے پتہ ہے میں کر سکتی ہوں پر وہ ڈر اتنا آڑے آتا ہے کہ کوئی بھی نیا کام آپ نے کرنا ہے آپ کی حمد ہی نہیں ہوتی آپ کو نہیں سمجھاتی ہے مجھے نہیں پتہ کیا مشکل ہے اس چیز میں کیا پرابلم ہے لیکن مجھے اپنے آپ کو اتنا زیادہ موٹیویٹ اور فورس کرنا پڑے گا اس ریسرچ کے لیے اور اس کام کو کرنے کے لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور یہ وہی چیز ہے جو بچپن میں آپ کے دل میں ڈالی گی کہ نہیں تم نہیں کر سکتے یہاں یہ نہیں کرنا تو اس لیے ہر نئے کام سے پہلے دل میں خیال ہی ہی آتا ہے کہ یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ نیا کام ہے تو اس لیے کرنا ہی نہیں ہے آپ نے بھی شاید نوٹس کیا کہ جب بھی آپ نے کچھ نئی چیز کرنی ہوتی ہے اور ایون فیمیلز نے بھی گھر میں کچھ نیا ٹرائے کرنا ہو ایون نئی ریسپی ٹرائے کرنی ہو اور میلز نے بھی اگر جوب کرتے ہیں یا فیمیلز بھی ایون جوب چینج کرنا اتنا بڑا ڈسین ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ کو ڈر لگتا ہے نئی جگہ پہ جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور ڈر یہ وہی ڈر ہے یہ بچپن والا ڈر ہے جو کہ نہیں جان چھوڑتا نہیں جان چھوڑتا آپ کو کیونکہ جیسے ہی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ نئی چیز ہے تو ہائے نہیں میں نے نہیں کرنی کہ پتہ نہیں ہو کیا جائے گا جیسے جیسے کہ آپ نے جن بابے سے ڈرائیا یا بلی سے ڈرائیا تو بلی نے کبھی کھایا تو نہیں آپ کو ٹھیک ہے جن نے بھی کبھی نہیں کھایا نہ جن کو کبھی دیکھا تو ایک اندیکھا ڈر لیکن ضرور بیٹھ گیا آپ کا دماغ ٹرینڈ ہو گیا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی تو آپ نے ڈرنا ہے بھئی اور آگے قدم نہیں اٹھانا اور یہ اتنی دینجرس بات ہے نا کہ ایون اب اس ٹائم پہ میں خود ہی اپنا علاج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں اور بڑی ہی مشکل لگ رہی اور بڑا ہی غصہ آتا پھر آپ کو ان لوگوں پہ جنہوں نے ڈر ڈالا ہوگا آپ کے دل میں نہیں ہونسلی بندہ بچے اور بلکل ظاہر ہے میں وہ غلطی دہران آنی چاہتی اس لیے الحمدللہ اب تو میں بلکل سٹاپ ہو چکی ہوں میں نہیں کرتی ایسے ٹھیک ہے مجھے نہیں ضرورت پیش آتی کہ میں اپنے چھوٹے بچے کو کہوں جیسے عبداللمایت کو کہوں کہ چل بیٹا سو جانے تو بلی آجائے گی میں نے اس کے لیے اور بڑے طریقے ایجاد کر لی ہیں اور بڑے طریقے ڈھونڈ لی ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی بھی رہتی اور کرتی بھی رہوں گی آگے تو اتنا ڈر کی ضرورت نہیں ہے مابا بلکل مجبور محسوس کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ڈر ڈالے بغیر تو انہوں گزارہ ہونا ہی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا گزارہ ہو جاتا ہے بلکہ دوسرے والے طریقے زیادہ کارگر لگتے ہیں مجھے تو جو کہ انشاءاللہ میں شیئر کروں گی اور کتنی جلدی شیئر کروں یہ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں لکھ کے کہ میں فرن سے شیئر کر دوں یا بھی اپنے ٹائم ٹیبل میں ڈال لوں یہ ویڈیو لیکن کم از کم آج کی ویڈیو سے آپ کو یہ چیز انڈرسٹانڈ کرنی چاہیے کہ یہ ڈر جس سے آپ نے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیا دوسرے کے سامنے آپ کا بچہ چھپ کر کے بیٹھ گئے اور آپ کی تھوڑی سی عزت بن گئی یا آپ کا بچہ سو گیا آپ کی مرضی کے مطابق کے ٹائم پہ تو لیکن ساری عمر کے لیے آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ٹھیک ہے کل کو دنیا میں آپ تو نہیں ہوں گے لیکن آپ کا بچہ انہی ڈر سے لڑا ہوگا ان سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوگا اور ایون ایڈ ٹائمز میں کنسیڈر کرتی ہوں یقین کریں کہ میں پروفیشنل ہیلپ لے لوں مطلب آویسلی لے لینی چاہیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں کیونکہ آپ جب تک اپنا علاج نہیں کریں گے آپ اپنے بچوں کو کیا بہتر بنائیں گے لیکن چلو جب تک میں ٹرائے کر سکتی ہوں جب تک میں اپنے آپ کو نکال سکتی ہوں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی ورنہ کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ پروفیشنل ہیلپ لیں ٹھیک ہے کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہوا تھا بچپن میں وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتا تو اس لیے یہ چیز سوچ کے آپ نے اپنے بچوں میں تھوڑا سا ہتھولہ رکھنا ہے کوئی جن بابا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی اس طرح کا فضول سا ڈر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بچوں کو چلیں جی کل ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جو لوگ نئے آئے ہیں اسی طرح کی ویڈیوز اگر اور دیکھنا چاندے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں اچھا جائے اللہ حافظ